پی پی ایک سو چھبی سے امیدوار آپ تو جھنگ سے بڑے اچھے ایم اینے کے امیدوار ہوا کرتے تھے اور یہ سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کیسے آپ بھی خاص ہو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے آپ نے ذکر کیا اپنی جماعت کا بھی کہ آپ کی جماعت نے آپ کو جھنگ بھیجا ہوا ہے سپیشل اس سوالے سے کہ الیکشن آپ بھی سلکت سے لڑے میرے بیٹے ہی ہیں انشاءاللہ آپ کو بیٹے ہی نظر آئیں گے یعنی آپ کو سامنے لانا آپ کی پوری جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک سو چھبی سے مولانا صاحبی الیکشن لیں مگر ہم نے پیرس کا کہنا نہیں ہے نیکس ایم اینے کا کینیڈیٹ کون ہوگا ان کے مقابلے میں ہم بہت آگے ہوں کہ جو جھنگ میں جو سیاست ہے اس کی بنیاد بھی مذہب کے نام پر ہو رہی ہے مجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے موسیقا موسیقی السلام علیکم پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ادنان نور ناظرین اور سامین میری کوشش ہوئی کہ آپ کی ملاقات اہم سیاسی اور سماجی شخصیات سے کروائی جائے آج بھی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علماء کونسل کے سنی علماء کونسل کے سربراہ حضرت مولانا احمل ادیانوی صاحب انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں ان کے ساتھ سابق سبائی منسٹر ہمارے شیخ حاکم علی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی بات چاہت کرتے رہیں گے لیکن حضرت مولانا احمل ادیانوی صاحب سے بہت سی آج سچی اور کھری باتیں ہوئیں اسلام علیکم سر علیکم السلام سر یہ کیا بنا کہ آپ اچانک جھنگ کے علکہ پی پی ایک سو چھبی سے امیدوار آپ تو جھنگ سے بڑے اچھے ایمینے کے امیدوار ہوا کرتے تھے اور یہ سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کیسے آپ کی خاص طور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ اب میرا موقف علکے کے لوگوں تک میری آواز اور میرے الفاظ پہنچانا چاہ رہے ہیں یہ میرے لئے نیا کام نہیں ہے میں دوہزار آٹھ سے میدان میں ہوں اور تیرہ کا الیکشن بھی میں نے لڑا تھا اٹھارہ کا الیکشن بھی میں نے لڑا تھا زمنی الیکشن جب آیا تھا تو ایم پی اے کے اوپر میرے ہی کاغذات داخل ہوئے تھے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے حسن لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑی سیٹ پہ الیکشن لڑتے تھے یا اس دفعہ چھوٹی سیٹ پہ اچھانا ہے ہماری جماعت کا پہلے سے ہی فیصلہ ہے مولانا حق نوات رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد اس سیٹ کے اوپر مولانا عصار القاشمی آئے تھے دونوں سیٹوں کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور دونوں پر وہ کامیاب ہوئے تھے ان کی شہادت کے بعد پھر مولانا محمد آدم تارک شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے الیکشن لڑا تھا وہ بھی ایک ہی وقت میں ایم اینے اور ایم پی اے دونوں سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے تھے تو یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے پرانا ہے اتفاق یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایم پی اے کا الیکشن ہو رہا ہے ایم اینے کا الیکشن ابھی ہو نہیں رہا وہ ابھی دور ہے الہید الہید وہ دور ہے اس لیے میں چونکہ میری جماعت نے مجھے الیکشن ہی لڑنے کے لیے یہاں بیجا ہوا ہے تو میں لڑتا ہوا آ رہا ہوں اس لیے اس مرتبہ شبائی کا پہلے آ گیا تو میں اس میدان میں بھی اچھا آپ نے ذکر کیا اپنی جماعت کا بھی کہ آپ کی جماعت نے آپ کو جھنگ بھیجا ہوا ہے سپیشل اس سوالے سے کہ الیکشن آپ بھی سلکہ سے لڑے تو لوگوں میں یہ بھی تاثر ہے کہ مولانا صاحب اپنے ہلکے سے الیکشن لڑتے نہیں ہیں جہاں کی ہیں تو جھنگ سے ہی کیوں یہ میں ہی نہیں ایسا کرتا ہماری جماعت کے بانی تھے مولانا حق نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ آپ جانتے ہیں شہر سے نہیں تھے ان کا علاقہ ظلہ جنگ تھا وہ شہید ہوئے تو مولانا عصار القاسمی سمندری کے تھے وہ شہید ہوئے تو مولانا آدم طارق صاحب چیچہ وطنی کے تھے ہماری جماعت کے سر پر استعالہ مولانا زیادر رحمان فاروقی صاحب سمندری کے تھے تو میں ہی نہیں باہر سے آیا یہ جماعت ہمیشہ لاتی ہی باہر سے رہی ہے تو یہاں جو جماعت کا سربراہ بنتا ہے اصل بات یہ ہے جو جماعت کا سربراہ بنتا ہے الیکشن وہی لڑا کرتا ہے انہوں نے ہی لڑنا ہے جو سربراہ مسجد حق نواز کی خطابت بھی وہی کرتا ہے اور الیکشن بھی وہی لڑا کرتا ہے میں اس ترطیب کے ساتھ اس نظم سے چونکہ جہنگ میں آیا اس لیے پہلے جیسے لڑتے تھے میں بھی ویسے ہی الیکشن لڑ رہا اچھا یہ بھی ایک بات چل رہی ہے اب جب شہر میں الیکشن شروع ہوتا ہے تو بہت سی باتیں چلتی ہیں اب ایک بات اور بھی چل رہی ہے کہ مولانا صاحب نے دو اپنے بیٹے بنائے مسجد نواز صاحب اور معاوی آزم صاحب کو تو اب ایسا تاثر جا رہا ہے کہ یا مولانا صاحب ان سے نراض ہیں ان کی کارکرگی پر مطمن نہیں ہیں یا کہیں کچھ ایک طلافات ہیں وہ میرے بیٹے تھے میرے بیٹے ہی ہیں انشاءاللہ آپ کو بیٹے ہی نظر آئیں گے اچھا کچھ آپ ان کے دور میں آپ کے دور کے ایم پی اے کیوں کے تھے معاوی آزم صاحب ان کی کارکرگی پر روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ انہوں نے جھنگ کے لیے کیا کیا یقینا جھنگ میں چار ارب روپے کی بڑی رقم کے ساتھ اس شہر کی ڈویلمنٹ ہوئی ہے آپ شہر میں پھر کر کے دیکھ سکتے ہیں کتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا مولانا مسرور نواز صاحب بنے تھے زمنی الیکشن میں گورنمنٹ کے مقابلے میں جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اسے فرن نہیں ملتا یہ میرے ساتھ شیخ حاکم علی صاحب بیٹھے ہیں یہ جب ایم پی اے یہاں سے بنے تھے پھر صبائی وزیر بنے تھے تو جھنگ کی تعمیر اور ترقی میں ان کا بھی ایک بڑا نمائی نام نظر آتا ہے اس انداز میں یہاں پر جب بھی ہماری جماعت کا ایم پی اے بنا ہے تو اس نے اس شیئر کی ایم پی اے بجو بھی دی اور عملا کام بھی کر کے دکھائے گئے ہیں اگر کسی وقت میں کوئی اور بنا ہوگا آپ اس کا بھی دور دیکھ لیں اور ہماری جماعت کے ایم پی اے کا دور بھی دیکھیں ان کے مقابلے میں ہم بہت آگے ہوں گے یعنی آپ کو سامنے لانا آپ کی پوری جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک سو چھبی سے مولانا صاحب یہ الیکشن لے تھے مولانا مسرور نواز صاحب بھی تیار ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ اتحاد کر جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھا نظر آئے گا نیکس ایم میں نے کہا کینیڈیٹ کون ہوگا جب وہ ہوگا پھر کریں گے یہ باتیں تو پھر آگے جائیں ابھی تو ہو نہیں رہا جب ہوگا پھر بات کریں گے شیخ حاکم صاحب کے بارے میں کیا کیا کہ یہ کبھی سیاست میں دوبارہ آئیں گے کیونکہ یہ سیاست سے بڑا دور ہو گیا چانک ایک دور میں ہمارے سبائی منسٹر رہے ہیں اور آپ سیاست سے دور ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ یہاں تو ایک فیصلہ کرتی ہے جماعت کل شیخ حاکم صاحب کا فیصلہ کر دیں گے تو ہمارے متفقہ شیخ حاکم صاحب ہو جائیں گے یعنی شیخ صاحب آپ امید رکھیں کہ کل کو فیصلہ آپ کی حق میں آسکتے ہیں یہ کونسی اچھی بات ہے شیخ صاحب آپ اپنے دور کا کوئی کام بتائیں گے جس میں چھنگ میں آپ نے کوئی اچھا رول ادا کیا اور جس میں چھنگ کی بہتری کے لیے ہو میں چاہوں گا آج وہ بھی شیئر کر دیا جائے کہ شیخ حاکم صاحب کی دور میں کیا ہو سب سے پہلے اس جنگ کے بڑے حالات خراب تھے جب میں امپی امیلسٹر پر جنگ کے اعمل میں میرا بہت بڑا خواہد ہے اس میں میں نے دن رات ایک کیا اور اس کے علاوہ ہی تو وہی کام زیادہ خاص طور پر جیسے کامرس کالج ہے جنگ میں ہمارے بچے پڑھتے تھے کامرس کالج نہیں تھا پھر سربال میں کامرس کالج تھا ہمیں پانچ سیٹیں ملتے تھے جب کامرس کالج بن گیا اب ہزاروں بچے یہاں پڑھتے ہیں جنگ میں کوئی پارک نہیں تھا چناب پارک ہے وہ میرے دوروں بڑھتے تھے سپورٹس کا امکنس نہیں تھا سپورٹس کا امکنس میں نے بنوایا گیا اس کے علاوہ غریبوں کے لیے کوئی ملازمتوں کا بسلسہ نہیں تھا وہ میں نے اپنے دور میں دوگر بڑھتے ہیں چار ساڑھے چار سو اور مسجد اقنواز شہید میں کھڑے ہو کر قرآن پر حلف لے کر یہ پہلی بات ہے قرآن پر حلف لے کر کسی نے مجھے کوئی پیسہ دیا ہے یا میرے کسی دوست کو بھی توفتن کوئی چیز دیا ہے وہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں یہ بڑی بات ہے یہ بڑی باتوں میں سے ہے مصدوں میں بیٹھ کر کے ملازمتیں دی جائیں میں منسٹر رہا ہوں پجاب میں اور بھی کچھ منسٹر رہا ہے میرے خلاف کوئی ایک کیس بلکہ میں ایک اور بات کہہ رہا تھا جب میں ایم پی شپ سے ختم ہوئی تھی ہماری میں نے جو ترقیہ تھی کام کر رہا تھا اور انہوں نے موینہ کروانے کے بعد مجھے لیٹر دیا تھا انہوں نے ایک ایک کام پر جا کے ایک سکیم جاگٹ دکھی تھی جتنا فرنٹ تھا لگا ہوا تھا پھر اس پر میں نے کتاب تشاہ پانے گا اپنے دوروں میرا دیکھا بھی تھا اچھا مولانا صاحب ایک اور بات بڑی ہو رہی ہے کہ جھنگ ابھی تک پسے ماند ہے جس سیاستدان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے یہ کام کروایا میں اتنے عرم لایا لیکن جھنگ کے حالات سے ایسے لگتا نہیں ہے جو بھی کوئی آفیسر آتا ہے یا باہر سے آتا ہے جیسے ہی وہ جھنگ حدود میں داخل ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یار کہیں یہ ایسی جگہ پہ آگئے ہیں جو پسے ماندگی میں اصل میں جو جو شہر پرانے ہیں عبادییں پرانی ہیں آپ جھنگ کو دیکھ لیں ملتان کو دیکھ لیں ڈین اسمائل خان کو دیکھ لیں اس انداز کے اور جہاں لوکل عبادییں رہی ہیں وہ عبادییں ہی اس طرح کی بنی ہوئی ہیں کہ ایمانداری سے ایک مرتبہ تو یوں لگتا ہے نا کہ کھندرات بنے ہوئے ہیں اور ایسوں کو بنانے میں کوئی کہے کہ میں سال میں پورے کام کر دوں گا یا ایک تنیور میں سارا ہی اس کو پیرس بنا دوں گا یہ ممکنی نہیں ہے دعوے بڑے بڑے کرتے رہے ہیں سیاستان وہ الیکشن سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم پیرس بنا دیں گے میں نے سنے ہوئے ہیں مگر ہم نے پیرس کا کہنا نہیں ہے کریں گے کچھ ایسا کہ پیرس نظر آئے گا یہی انشاءاللہ یہی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایم پی منتقیب ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ جھنگ میں کس چیز کی ایسی کمی آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے فور ہی لانچ ہونا چاہیے دیکھیں ہم نے یہ مزشتہ دور جو تھا اس دو ہزار اٹھارہ کی کمپین آپ کی میری آپ کے سامنے ہو دھنگ ڈویجن کے لیے میں بات کرتا تھا سب سے زیادہ یونیورسٹی کے لیے میری آواز ہوتی تھی میڈیکل کالج کے لیے میں آواز لگاتا تھا جہاں کی یہی پسماندگی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میری ہی باتیں ہوا کرتے تھیں وہ ہماری جماعت کی طرف سے بنے مولانا معاویہ صاحب عامی تھے نا کچھ تو یونیورسٹی بن گئی میں نے ابھی کہا ڈویلمنٹ کے انوان کے اوپر کتنے کام ہوئے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا یہ سرگودہ روڈ ہے میں اٹھارہ کے الیکشن میں کیا کہا کرتا تھا کسی نے فش فارم بنانا ہو تو یہاں بنایا جا سکتا ہے تو میں ٹوبے روڈ کے لیے بھی کہا کرتا تھا ادھر دوسرا فش فارم بنایا جا سکتا ہے مگر آج آپ سرگودہ روڈ دیکھ لیں ٹوبہ روڈ بھی دیکھ لیں یہ بکھر روڈ بھی دیکھ لیں کہ آپ کو کتنی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے بڑے بڑے روڈ ہے یہ اور اس کے اوپر یقیناً بڑے فنز لگے ہیں تو یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے اسی انداز میں شہر میں بہت سارے روڈ بہت ساری سڑکیں آپ ان کو بھی اس انداز میں دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں غالباً مجھے بتایا گیا تھا چھ سو کے قریب چھوٹی بڑی سڑکیں یہاں بنائی گئی ہیں اس کے باوجود بھی ہم بھی جب شہر میں پھرتے ہیں کئی مرتبہ ہمیں آنکھیں نیچی کر کے گزرنا پڑتا ہے سڑک ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے وہی نا سوالات ہوتے ہیں بعض جگہوں کے اوپر گندگی کے ڈیر ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ پانی کے جوہر بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر کے آنکھیں ہماری بھی پست ہوتی ہیں میں رات ہی گزر کر کے آیا اپنے روڈ سے جو میرا اپنا روڈ ہے یہ کسر زارہ والا وہاں اتنا رات پانی تھا یہ مانداری سے ہم دیکھ کر کہ احران ہو رہتی یار آج بارش بھی نہیں آئی یہ پانی کہاں سے آ گیا ہے یقینا سیورج کا نظام جو ہے وہ پورا درست نہیں ہے میں انشاءاللہ میں چونکہ اپنے آپ کو ذرا یوں بھی صاف سترہ رکھتا ہوں تو میں جیسے صاف سترہ رکھتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے میرا دائیں بائیں آگے پیشے محول جو ہے یہ بھی صاف سترہ ہی ہونا چاہیے جیسے میں اپنے گھر کو چاہتا ہوں کہ یہ صاف سترہ ہونا چاہیے تو میں اس محلے کو بھی چاہوں گا جو میرا محلہ ہے وہ بھی صاف سترہ ہو تو جس محلے کو میں چاہوں گا جس شہر میں میں رہتا ہوں وہ شہر بھی تو میرا ہوگا پھر یقینا سارے ملک ہمارا ہے مگر جس حلکے کو کہا جائے گا یہ مولانا صاحب کا حلکہ ہے تو میں نے بھی تو اس کا اپنا حلکہ سمجھنے ہے تو میری ترجیحی بنیادوں پر اس کی وہ ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ جہاں کام رکے ہوئے ہیں کامیاب ہونے کے بعد وہیں سے چلائیں گے جو باقی علاقے رہ گئے ہیں ان کی احساس محرومی اور پسماندگی کو انشاءاللہ میں اپنے عمل سے تبدیل کر کے دکھاؤں گا اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مولانا صاحب آپ کے بارے میں یہ بھی تاثر ہے آپ کے اپنے لوگوں میں وہ شاہد سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب حکومتی انتظامیہ ٹیم کی اہم رکن ہے تو حکومتیں اپنی ہی ہوتی ہیں یہ کونسی ایسی بات ہے میں اگر میں کسی حکومت کا حصہ تو کبھی نہیں ہوں کبھی آپ نے دیکھے میرے ساتھ کوئی وزارت لگی ہو میری مراد یہاں ہے کہ ملک میں امن قائم کرنے میں آپ کا کردار رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ملک میں جب کوئی طبقہ دہشتگردی کرتا ہے تخریب کاری کرتا ہے ملک کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کوئی بھی دور ہو اس وقت کے حکمرانوں نے اداروں نے مجھے یاد کیا ہے یہ بات تمہیں یہی کرنا ہے مجھے یاد کیا ہے اور میں نے صرف پھر وہاں پہنچا ہی نہیں ہوں میں نے وہاں پہنچ کر کے اپنے عمل سے اس دہشتگردی کا خاتمہ کروایا جتنی آگر لگ گئی میرے جانے سے پہلے پہلے وہ تو لگ گئی مگر میرے جانے کے بعد وہ چنگارییں جو ہیں وہ وہیں پر رک گئیں میں نے آگے اسے جانے نے دیا ملتان کا سانحہ رشید آباد راول پنڈی راجہ بزار کا بہت بڑا سانحہ لاہور نشاط کالونی میں نو ہماری لاشیں پڑی ہوئی تھیں کراچی میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں میں وہاں لاشوں کے اوپر پہنچا ہوں چار حقیقی بھائیوں کے جنازے ایک وقت میں پڑے ہوئے تھے مولانا عبدالغفور ندیم کا جنازہ ایک لاکھ لوگ اس جنازے میں شریک تھے اس کو کنٹرول کرنا آپ کراچی کی باتیں روزانہ ہی دیکھتے ہیں چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے کچھ دکانوں کو آگ لگانا اور گاڑیوں کو آگ لگانا معمولی بات ہے میں نے اس ایک لاکھ بندے کو جب کنٹرول کیا تو اس وقت گورنر تھے ڈاکٹر عشرت علیباد صاحب رات کو مجھے ان کی کال آئی مولانا صاحب آپ چلے گئے ہیں یہ کراچی ہیں تو میں نے کہا میں کراچی میں ہوں کہا ملاقات ہونی چاہیے ملود ملیں گے شبوہ ہماری ملاقات ہوئی تو مجھے بڑا پرتباک انداز میں ملے کہا امانداری سے آپ کو دیکھنا چاہتا تھا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں میں نے کہا ڈاکٹر آپ کس بات پہ کہنے لگے کل آپ جب جنازے کے اوپر کھڑے تھے میں ٹیلیویجن کے اوپر دیکھ رہا تھا اتنے بڑے اجتماع کو آپ نے کنٹرول کس انداز میں کیا ہوا تھا یہاں تو چھوٹی بات کے اوپر دکانیں جلتی ہیں گاڑییں جلتی ہیں کل نہ کسی چھابڑی والے کا نقصان ہوا نہ کسی ریڑی والے کا ہوا نہ کسی دکان کا ہوا نہ کسی رکھے کا ہوا حضرت صاحب آپ کو میں نے سلام کرنا ہے تو جب اس نے مجھے کہا میں نے کہا میرا کسی کے اوپر حسان نہیں ہے پاکستان میرا ملک ہے پاکستان سب سے پہلے اور کراچی اس کا حصہ ہے ناظرین ہمارے ساتھ مولانا احمد لدیانی صاحب ہیں ان سے گکتگو کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے مولانا صاحب کے ساتھ مولانا صاحب ہے 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 موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا احمد لدھیانوی صاحب احمد لدھیانوی صاحب سے یہ جانا چاہیں گے کہ آج بارہ ریسٹورنٹ پر آ کر انہیں کیسا لگ رہا ہے یہ مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم عدنان بھائی امانداری سے جس محول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی اس کو لاہور کہوں اسلام آباد کہوں کراچی کہوں اور کبھی کبھی میں سوچ رہا ہوں سعودی عرب اور دبائی میں جاتے ہیں یہ محول وہاں ہوتا ہے جو یہاں پر جھنگ میں جھنگ والوں کے لیے دے دیا گیا جہاں مجھے خوشی ہو رہی ہے وہیں پر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے آج تا کس طرف آپ نے یا شیط صاحب نے توجہ کیوں نہیں دل پائی میں نیچے سے روزانہ ہی تقریباً اس روڑ سے گزرتا ہوں میں یہی سمجھتا تھا کہ شاید یہ باقی کوئی دکانیں بنی ہوئی ہیں ساری اندر میں نے کبھی آنے کا مجھے موقع نہیں ملا یہ بارہ پھر آپ نے مجھے بتلایا کہ لاہور کے بارہ گیٹ ہیں اس نسبت سے آپ نے اس کا نام رکھا ہوا ہے اور وہ گیٹ بھی میں نے تصویریں اندر دیکھ لی ہیں بہت خوبصورت محول ہے ہماری دعائیں ہیں اللہ کرے جنگ والوں کے لیے ہمارے شیخ صاحب اور بھی میند کریں جنگ کو فیدہ ہو جائے شیخ حاکم صاحب آپ کو کیسا لگ رہے ہیں آپ بھی فرس ٹائم آئے ہیں بہت اچھا لگا ہے میں بھولا رہا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا اپنا خود اللہ شیخ صوحیل شیخ چوکر میرے بھائی تھے میرا ان سے تلق تھا ہمارے اپنے ہیں اور میری کوششی ہوگی انشاءاللہ میں تو ہی سمجھا تھا کہ ہمارے پسیاسی میں خاص بین کلی ہوتا رہا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں آج کلیر ہوگی آج کلیر ہوگی نہیں میں نے آتے ہوئے کہا ابھی جب ہم آ رہے تھے نا میں نے کہا آج ہم اتراز کر کے آ رہے ہیں اور اس کی کسی کے بعد یقین کہ جب ہم اندر داخل ہوئے میں نے کہا مولا صاحب نے یہاں کیوں رکھ اچھا ازنی کے خلاف آپ پروٹسٹ کر کے آ رہے ہیں انہیں ان سے کوئی تلق نہیں آپ سے کسی سیاسی عریب کا ہمیں اپنے پاس جل گیا کہ میرا اپنا ہوتا نہیں میرا پاس ہے میرا تلق ہے کانا غیتی ہے سب کچھ سب اچھا آپ چلتے ہیں ناظرین واپس اپنے سوالات کے سلسلے میں اور مولانا صاحب سے یہ جانا چاہوں گا کہ تاثر یہ ہے کہ جھنگ کو پسے ماندگاہ بنانے کے لیے جھنگ کے جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا کردار رہا ہے تو مولانا صاحب اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں یہ جانتے ہیں مولانا صاحب یہ مذہبی جماعتوں کا نام آتا ہے کہ جھنگ کے مجودہ علات میں ان کا بڑا کردار میں اس کو بڑا اور زور الفاظ میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور تردید بھی کرتا ہوں جو نسبت مذہبی جماعتوں کی طرف کی گئی ہے اس کو پنسا ماندہ بنانے میں وہ صاحب کا جانگیردار سرمایہ دار سیاستدان تھے جو ایک طویل عرصہ تاک اس کے اوپر مسلط رہے انہوں نے اس جانگ کو برباد کیا ہوا تھا آپ مولانا عظم طارق صاحب کا دور دیکھیں جو مذہبی ہے جو مولانا عصار القاشمی کا دور دیکھیں ابھی شیخ صاحب آپ کو بتا رہے تھے آپ ان کا دور دیکھیں آپ نے ان کا دور بھی دیکھا ہوا ہے نہیں دیکھا تو سنا تو ضرور ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے ہمارا مذہبی لوگوں کا دور بھی آپ کے سامنے ہے اور جھنگ جو ہے جہاں ہماری جماعت کے قائدین کا خون لگا ہوا ہے اس شہر کو ہمیں تو ویسے اس درتی سے محبت ہے ہمیں اس کی در و دیوار سے ہماری محبت ہے اس لیے ہم چاہیں گے جہاں ہمارے شہداء کا خون بہا ہوا ہے ہم اس جیسا خوبصورت رنگین سرخ جس میں خوبصورتی ہوتی ہے اس شہر کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور بھی اس طرح کا بنائیں گے ایک اور تاثر بھی ہے کیونکہ آپ سے موقع ملے بڑے دنوں بعد تو گفتگو کرنے کا اور سوالات بہت سے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا موقع ملے میں سوال کر دوں مولانا صاحب یہ بھی تاثر چل رہا ہے کہ جو جھنگ میں جو سیاست ہے اس کی بنیاد بھی مذہب کے نام پر ہو رہی ہے مجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے اس میں آپ کی کیا اگر یہ ہے یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے مذہب ہمارا ہماری تو سیاست بھی ہمارے مذہب کے تابع ہے ہمارا مذہب پہلا نمبر ہے سیاست کرتے ہیں سیاست کو مذہب کے تابع کر کے کرتے ہیں اور اگر مذہبی حصیت ہمارے آ جائے پاکستان جب بنایا گیا تھا تو مذہبی حصیت میں بنایا گیا تھا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ نے کیا کہا تھا کہ میں ایسی مملکت بنانا چاہتا ہوں جہاں خلافت راشدہ کا نظام نافذ ہوگا اگر بناتے وقت نعرہ یہ ہے بانی پاکستان یہ الفاظ کہہ رہے ہیں تو جھنگ جہاں اس عنوان کے اوپر ایک تحریک کی بنیاد رکھی گئی اگر مذہبی حصیت میں اس کے اندر وہ باتیں آتی ہیں مذہبی ادارے ہوں گے مذہبی باتیں ہوں گی مذہبی عنوانات ہوں گے اور مذہب کے اندر ہی امن ملتا ہے مذہب سے باہر نکلو تو سارا تشددی تشدد ہے بے رہ روی ہے دہشتگردی آئے گی اسلام کا معنی ہی امن ہے اسلم تسلم اسلام امن کا دائی ہے اسلامی امن کا گہوارہ ہے جہاں اسلام ہے آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں جو اسلامی ممالک ہیں وہاں سارا وہ اسلامی نظام نہیں ہے مگر کچھ مذہبی چیزیں ہیں وہاں پر جس کی بنیاد پر وہاں اتنے جرائم نہیں ہوتے جتنے ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس لیے میں ایک تو آپ کے ساتھ اس انبات پر اتفاق نہیں کرتا میں کہنا چاہوں گا ہم مذہب کو ہی آگے رکھ کر کے اس شہر کی خدمت کریں گے اور یہاں کے رہنے والے مذہبی ہیں سارے ان مذہبی لوگوں کی خدمت کریں گے میں ابگے اب بڑھنا چاہ رہا ہوں مولانا صاحب ایک اور بات کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو بھی کوئی مولانا صاحب ہوں ان کی سورس آف انکم پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے کہ آپ کا سورس آف انکم یہ اللہ تعالی نے ہمارا نظام بنایا ہوا ہے ابھی دیکھیں کھانا آپ نے ہمیں کھلا دیا ہم نے پہلی مرتبہ یہ بہارہ ہوتل دیکھا اور کھانا آپ نے کھلا دیا ہے یہ پیروہ والی بات ہے پیریستہ یہ ہمیں ہمارا رزق تو اللہ تعالی نے تقسیم کیا ہوا ہے ملک میں بھی اور دنیا میں بھی ہوتا ہے ہم نے یہ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے یہ بھی پہنوالے والا ہمارا کوئی اور ہوتا ہے میں نے باہر کی دنیا میں جانا ہوتا ہے ٹکٹ دینے والا کوئی اور ہوتا ہے گاڑی میں پیٹرال کوئی اور دلاتا کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں یہ بھی اس مذہب اور دین کی برکت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ ساری چیزیں ہمیں نعمت کے طور پر دی ہیں مولانا صاحب جھنگ کے حوالے سے بات کریں جھنگ کی ترقی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے آپ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں جھنگ والوں کو کیا اس سے فائدہ ہو میں دیکھیں آپ کو بتاؤں گا ایک میں نے لاری اڈا کئی مرتبہ دیکھا ہوا ہے امان داریشہ بھی میں چند دن پہلے گزرا اتنی تکلیف ہو رہی تھی شرم آ رہی تھی میں کہ جھنگ کا یہ لاریوں کا اڈا جہاں سارے شہر کے لوگوں نے آنا ہے وہیں پر اترنا ہے وہیں جا کر کے بسوں کے اوپر سوار ہونا ہے وہاں سے گزرنے کا راستہ نہیں تھا جہور بنے ہوئے ہیں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں منتخب ہوا آپ کو یہ نظر آئے گا جیسے فیصل آباد میں لاہور میں بسوں کی اڈے ہوتے ہیں انشاءاللہ اس انداز کا خورسورہ تڑھا بنا ہوا آپ کو نظر آئے گا یہاں جھنگ والوں کی ایک بڑی ضرورت ہے ترین اسماندہ علاقہ اسماندہ علاقے میں مہنگائی اروج کے اوپر ہے بسوں کے قرائے کاروں کے قرائے وہ غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے آج بھی مہنگائی ہونے کے باوجود ترین کا سفر جو ہوتا ہے حرامدے بھی ہوتا ہے شاہی بھی ہوتا ہے اور بڑا سستا بھی ہوتا ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں ہمارے سیاسی مخالف جو ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں کوئی اچھی ترین آئے کیوں نہیں چاہتے اس لیے کہ وہ ٹرانسپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں ٹرین آگئی تو ہماری ٹرانسپورٹ میں کون آئے گا اس لیے ان کی ساری توجہ اپنی ذاتی مفادات کے اوپر ہیں عوام کے مفادات کو اوپر نہیں ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا یہاں ایک مرتبہ ٹرین کو آگ لگائی گئی تھی جب آگ لگی تھی بدنام ہمیں کیا گیا تھا لگائی کسی اور نے تھی اور پھر ٹرین یہاں بند ہو گئی تھی میں تو اس وقت نہ ایم پی اے تھا نہ ایم نے تھا یہاں کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور میں ریلوے کے ذمہ داروں کے پاس گیا تھا ان سے ملا تھا مل کر کہ وہ میری محنت تھی کہ وہ بند ہوئی ہوئی جو ٹرین تھی وہ میں ہی چلوا کر کے آیا تھا اور پہلے دن جب آئی تو یہاں کے اسٹیشن کے جو ملازمین تھے انہوں نے بڑا مجھے اثرار کر کے کہا کہ آئی ٹرین آئی گی آپ بھی آجائیں میں نے کہا میں اس لیے تو نہیں لایا کہ میں نے آ کر کے دیکھنی ہے وہ تو آپ کے لیے ہے یہاں کے عوام کے لیے ہے پھر ان کا اسرار تھا میں چلا گیا ایمان داری سے اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ مجھے دیکھ کر اتنا خوش ہو رہا تھا مولانو صاحب آپ ہمارے اسٹیشن پہ آگئے میں نے کہا نہیں ہم اپنے اسٹیشن پہ آئے ہیں آپ ہمارے اسٹیشن پہ آئے ہیں میں اپنے اسٹیشن پہ آیا ہوں جہاں گئے ہمارا ہے اس لیے اب بھی میں میں مجھے اس بات کا بڑا شدت کے ساتھ احساس ہے کہ یہاں کے غریب عوام جو ہیں وہ ایک عرصے سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں میں آپ کے ذریعے سے جھنگ کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں منتخب ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے پہلی فرصت میں یہاں سے ایک اچھی ٹرین آئے گی تو کراچی جائے گی جس سے تاجروں کو فیدہ ہوگا یہاں کے عوام کو فیدہ ہوگا چھوٹے طبقے کے لوگوں کو فیدہ ہوگا ہم خود کیونکہ چھوٹے طبقے سے ہیں ہمیں ان ساری چیزوں کا حساس ہے اس لیے ان حساس کرتے ہوئے انشاءاللہ متوسط طبقے اور میند کش لوگ جو ہیں ساری میند ہماری ان کے لیے مولانا صاحب آپ کا جو ہمدردنی رہی ہیں سیاسی طور پر دیکھا جائے تو مسلمی ایک نون کے ساتھ کافی نظر آئی ہے تو اب آپ جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو کیا آپ ان کی ٹکٹ پر لڑیں گے یا پھر ازاد یا رائے آئے ہیں میں نے ازاد حیثیت میں ہی الیکشن لڑنا ہے اور میں سارے حالات کے اوپر میری نظر ہے میں دیکھوں گا جب الیکشن ہو جائیں گے پھر سارے اس وقت کے حالات کو دیکھیں گے پھر حالات کو دیکھ کر کے اس وقت فیصلے کریں گے میں چاہوں گا کہ آخر میں چھنگ کی عوام کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں تو جنگ کے عوام کو پہلے سے میں نے امن دیا ہوا ہے جنگ کے عوام جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ سفیر امن مجھے کہتے ہیں جنگ کے تاجر جنگ کے وکلا جنگ کے ڈاکٹر جنگ کا پڑا لکھا طبقہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے بول کر کے کہتا ہے مولانا صاحب آپ نے ہمیں امن دے دیا ہے ہمیں آپ سے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور امن یہ اتنی بڑی دولت ہے امن نہ ہو یہ ہوتل کیا ایسے ہونا تھا امن نہ ہو کیا بزار کھلیں گے امن نہ ہو تاجر جو ہے تجارت کر سکے گا دکان دار دکان پہ بیٹھا ہوا ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں ابھی کوئی بندہ نہ آ جائے گھر سے نکلتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا ابھی نکلوں گا پتہ نہیں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا سکول کالج یونیورسٹی ہیں دینی ادارے یہ ساروں میں جاتے ہوئے بچے خوف محسوس کرتے تھے اب اللہ کے فضل و کرم سے میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں میں بھی رات کو بھی سفر کرتا ہوں دن کو بھی سفر کرتا ہوں جہاں کہ عوام دن کو بھی یہاں پھرتے ہیں رات کو بھی پھرتے ہیں یہ امن پہلے بھی دیا ہوا ہے آنے والے وقت میں کوئی اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اس کی ساری سازشوں کو نقام بنا کر کے انشاءاللہ اس شہر کو ہم مثالی اور امن کا گہوارہ بڑھیں یہ تھے مولانا احمد ندیانی صاحب اور ان کے ساتھ چیخ آکم صاحب تشریف رکھتے تھے میں اپنے دونوں میمانوں کا انتائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان سیدہ ادنا نور کو اجازت دیجئے ادنا نور آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور بڑی خوبصورت باتیں کی بڑا خوبصورت بڑا اچھا کھانے کلایا آپ کی محبت کا بھی شکریہ